السلام علیکم فرینڈز میں ہم آپ کا دوست وہاں پیاسا فرام گوملی نورسٹی اے خان اور یہ ہے میرا چینل پیاسا ٹی وی جی فرینڈز آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے مایکرو سپورو فائل ٹھیک ہے مایکرو سپورو فائل کو ہم ڈسکس کرتے ہیں ویڈیو زیادہ لمبی نہیں ہے ویڈیو اپنے لاسٹ تک دیکھ نہیں ہے اگر آپ نے کچھ سمجھنا ہے اور اگر آپ کو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک شیئر ضرور کرتے ہیں اس کھانے دوستوں کے ساتھ چلو ویڈیو کو کرتے ہیں سٹارٹ جی فرینڈز تو مایکرو سپورو فائل کیا چیز ہے سب سے پہلے تو یہ جان لیتے ہیں کہ مایکرو سپورو فائل جو ہے وہ سٹیمن ہے ٹھیک ہے کہ مایکرو سپورو فائل جو ہے وہ ہمارے پاس میل پارٹ ہے مایکرو سپورو فائل کے اندر ہم میل پارٹ کی بات کریں گے ٹھیک ہے کہ flower کا جو میل پارٹ ہے جو سٹیمن ہے کہ وہ کس طرح Jesus ہوتا ہے کس طرح بن جاتا ہے تو چلو ہم step by step اس بات کو سمجھتے ہیں سب سے پہلے پوائنٹ میں کیا بولتا ہے stem is a reproductive part of flower کہ stem جو ہے وہ reproductive part ہے لیکن کون سا reproductive part ہے ہم لکھ لیتے ہیں کہ یہ male reproductive part ہے stem is male reproductive part of flower تو stem جو ہے وہ male reproductive part ہے flower کا next میں کیا کہتا ہے the number of stem in a species is variable کسی بھی سپیشی میں stem کا جو number ہوتا ہے جو اس کا size ہوتا ہے اس کا جو number ہوتا ہے وہ variable ہوتا ہے وہ similar نہیں ہوتا وہ change ہو جاتا ہے for example ایک سپیشی ہے اس میں کسی اور طرح کا کسی اور type کا stem present ہوگا تو دوسری سپیشی میں اسی طرح نہیں ہوگا وہ کسی اور طرح کا ہوگا تو اس طرح اس کے جو number ہے وہ different ہوں گے variable ہوں گے اس پرنڈ میں کیا کہتا ہے the stem consists of a filament and enter اب stem جو ہے وہ two parts پہ جو ہے وہ consist کرتا ہے ایک ہے filament اور دوسرا ہے enter اس پکچر میں آپ دیکھ لیں یہ ہمارے پاس filament ہو گیا اور یہ جو ہے اس پارٹ کو ہم enter بولتے ہیں next point میں کیا کہتا ہے the enter lobes are connected by tissues called connective tissue یہ جو ہمارے پاس enter lobe ہیں اس پکچر میں آپ دیکھ لیں یہ connected ہے کسی tissue کی وجہ سے اور اسی tissue کو ہم بولتے ہیں connective tissue simple سی بات ہے یہ جو ہمارے پاس lobes ہے ایک دوسرے کے ساتھ connected ہے by tissues اور اس tissue کا نام ہے connective tissue next point the enter consists of four pollen secs micro sporengia جسے ہم بولتے ہیں enter جو ہے وہ consist کرتا ہے four pollen secs کہ enter کے اندر چار اس طرح سیک موجود ہوتے ہیں آپ اس طرح کہلیں کہ اس کے چار تھیلے موجود ہوتے ہیں یا چار خانے موجود ہوتے ہیں ٹھیک ہے اس پکچر میں آپ دیکھ لیں اسی طرح enter کا کیا ہے کہ وہ چار pollen secs رکھتا ہے جس کو ہم micro sporengia بولتے ہیں اب micro sporengia کیا چیز ہے each enter lobe contain two micro sporengia اب ایک enter lobe کو اگر ہم لیتے ہیں تو اس کے اندر ہمارے پاس دو micro sporengia ہوں گی ٹھیک ہے کیا کہا each enter lobe contain two micro sporengia کہ ایک enter lobe کے اندر دو micro sporengia present ہوں گی ٹھیک ہے یہاں آپ دیکھ لیں کہ ایک enter lobe میں ہمارے پاس دو micro sporengia رہتے ہیں یا present ہوتے ہیں micro sporengium has following parts اب ایک micro sporengium جو ہے ٹھیک ہے اس کے اندر کونسے parts ہوتے ہیں چلو اس کو بھی ڈسکس کرتے ہیں number first جو ہے وہ ہے sporengial wall ٹھیک ہے سب سے پہلے جو part ہے micro sporengium کا وہ ہے sporengial wall micro sporengium is surrounded by sporengial wall کہ جو micro sporengium ہے وہ surrounded کرتا ہے sporengial wall پر micro sporengium کے عرب گرد جو wall ہے اس wall کا نام ہے sporengial wall this wall is composed of many layers اب یہ جو sporengial wall ہے یہ کسی ایک لیئر سے نہیں بنا ہوتا یہ مختلف کئی قسم کی لیئر سے بنا ہوتا ہے یا کئی لیئر سے مل کر بنا ہوتا ہے the inner most layer of the sporengial wall is called tapitum جو sporengial wall کا جو inner most layer ہوتا ہے ٹھیک ہے جو سب سے اندر والا لیئر ہوتا ہے اس کا نام کیا ہے tapitum اس پکچر میں آپ دیکھ لیں یہ جو ہمارے پاس layer ہے اس کا نام ہے tapitum ٹھیک ہے اور یہ inner most layer of sporengial wall ہوتا ہے it is nutritive in function یہ nutritive ہوتا ہے function میں کی غزائیت سے برپور ہوتا ہے ٹھیک ہے یہ food کو یہ food کو کیا کرتا ہے provide کرتا ہے second جو ہمارے پاس part ہے micro sporengium کا وہ ہے sporogenes cells sporogenes wall surround sporogenes cell اب جو sporogenes wall تھا ٹھیک ہے اس نے surround کیا ہوتا ہے sporogenes cells کو sporogenes cells divide to form micro spore mother cells اب یہی جو sorry یہی جو sporogenes cells ہوتے ہیں یہ divide ہو جاتے ہیں ٹھیک ہے division کرتے ہیں اور اس سے پھر کیا بن جاتا ہے micro spore mother cells sporogenes cells undergoes mitosis to form micro spore mother cells یہ جو sporogenes cell ہے یہ mitosis کرتے ہیں جس کی وجہ سے کیا بن جاتے ہیں micro spore mother cells بن جاتے ہیں آگے جا کر کیا کرتا ہے micro spore mother cells undergo miases to produce four micro spore ٹھیک ہے اب یہی جو mother cell ہے micro spore کے وہ پھر miases کرتے ہیں mitosis کے بعد پھر miases کرتے ہیں اور پھر کیا بناتے ہیں four micro spore بناتے ہیں چار micro spore بناتے ہیں پھر یہ micro spore کیا کرتے ہیں micro spore germinate to produce male gametophyte اب یہ جو micro spore یہ کیا کرتے ہیں یہ germinate ہو جاتے ہیں اور ہمارے پاس کیا بن جاتا ہے male gametophyte بن جاتا ہے جب male gametophyte بن جاتا ہے تو وہ کیا ہو جاتا ہے male gametophyte produce male gametes یعنی کہ sperm یا پھر pollen grain جسے ہم بولتے ہیں تو male gametophyte جب بنتا ہے تو اس سے پھر کیا بن جاتے ہیں male gametes بن جاتے ہیں جو کہ آگے جا کے پھر ایک سے مل کر zygote بناتے ہیں اور اس طرح پر reproduction کا جو process ہے وہ complete ہو جاتا ہے جیو فرانز اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو اگر آپ کو topic کی سمجھ آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دینا اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کر دینا اور انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں نیکسٹ topic کے ساتھ تب تکیر اجازت ہے اللہ حافظ